ہمارے ایک بزرگ ہیں امام نور الدین علی بن عبداللہ السمہودی ان کی کتاب ہے جواہر الاقدین یہ پرانے بزرگوں کی پرانی کتاب ہے کئی سو سال پرانی عربی مطن میں لکھی ہوئی ہیں اس میں انہوں نے ایک حدیث پاک لکھی ہے حضرت سلمان فارسی سے کیا ملنگ نام ہے یہ بھی کیا جذب ہے اس نام میں بھی قفیت ہے وہ فرماد ایک دن میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن الراجلن کوئی بھی مرد اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب اہل بیتی بہبی یہاں تک کہ وہ میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت نہ کرے میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت نہ کرے تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا فقال امر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک ان کے مزار اقدس پر جو کہ رسول پاک کا ہی مزار ہے ہر ہر لمحہ لحظہ لحظہ بے حد و بے حساب رحمتوں کا نزول فرمائے جناب عمر فاروق اٹھ کے کھڑے ہوئے اور عرض کی وما علامتو حب اہل بیت ہی حب اہل بیت بیت کا یا رسول اللہ آپ کی اہل بیت سے محبت کی نشانی کیا ہے آپ نے فرمایا کہ میری محبت کی وجہ سے جب تک کوئی میری اہل بیت سے محبت نہیں کر لیتا وہ مومن نہیں کہلوا سکتا ایمان اس کے سینے سے دل میں داخل نہیں ہو سکتا تو اس کی علامت کیا ہے کوئی نشانی بتا دیں تاکہ وہ نشانی جس میں ہو ہمیں پتا لگے یہ اہل بیت کی محبت والا ہے پھر ہوا کیا حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں وَدَارَبَا بِيَدْهِ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہ پاس ہی مولا علی بیٹھے ہوئے تھے نبی پاک نے اپنا ہاتھ علی پاک پہ مار کے کہا یہ ہے نشانی اہل بیت کی محبت یہ بیٹھا ہوا میرے پاس یہ علی نشانی ہے اس بات کی کہ جس کے دل میں اس کی محبت ہے میں اس کے لیے یہ نشانی قرار دیتا ہوں کہ وہ میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو اس لیے احوابِ گرامی یہ بڑا مشکل عمر ہے ایڈی سوکھی بھی نہیں بڑی مشکل ہے یہ بہت ایک زبردست چیز ہے یہ ولایتِ علی اور محبتِ علی یہ اس لیے آسانی سے یہاں سے گزر کے یہاں تک نہیں آتی اس کے لیے بڑی نسل در نسل پاکیزگی کا بھی احتمام کرنا پڑتا ہے پھر اللہ تعالی جس کو چاہے یہ عطا فرماتا ہے اس کے بعد احوابِ گرامی حدیثِ پاک ہے حضرتِ محمد بن حنفیہ سے یہ بھی اسی کتاب میں جواہر الکدین میں علامہ نور الدین علی بن عبداللہ السمہودی رحمت اللہ تعالی انہوں نے یہ حدیثِ پاک جواہر الکدین میں لکھی ہے وہ فرماتے ہیں محمد بن حنفیہ مولا علی کے جو بیٹے ہیں ان سے روایت ہے سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا یہ سورہ مبارکہ مریم کی آیت کا حصہ ہے کہ ان قریب اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت رکھ دے گا وہ فرماتے ہیں یہ والی جو آیت ہے اس سے مراد کیا ہے لَا يَبْقِ مُؤْمِنٌ إِلَّا وَفِي قَلْبِهِ وُدَّن لِعَلِي جِنْ وَأَحْلِ بَيْتِهِ وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک اس کے دل میں علی اور ان کے گھر والوں کی محبت اللہ نہیں ڈال دے اس آیت کی شرح میں کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمانا ان قریب اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں داخل کر دے گا تو یہ اس آیت میں مراد میرے نبی پاک کے اہلِ بیت ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ لوگوں کے دلوں میں انسانوں کے دلوں میں مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت رکھ دے گا اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں کوئی انسان ہو تو صحیح انسان ہو تو صحیح اللہ نے انسانوں کے لیے اس محبت کی دولت رکھی ہوئی ہے اس لیے عبابِ گرامی حضرتِ خاجِ اجمہیر نے یہ کہا تھا کہ بے حاسلیم گرچِ از دہر و ملک و مالش حضرتِ خاجِ اجمہیر کی یہ بات ہے فرماتے ہیں کیا ہوا اگر ہمارے پاس یہ ملک حکومت اور دنیا کا مال و دولت نہیں ہے کیا ہوا سنییں گا ذرا خاجِ اجمہیر فرماتے ہیں بے حاسلیم از دہر و ملک و مالش مارا بس حاصل محرِ علی و آلش فرماتے ہیں میرے لئے بس یہی کافی ہے کہ مجھے اللہ نے علی اور آلِ علی کی محبت کی دولت اطاف یہ وہ خاجِ اجمہیر ہیں جنہوں نے کنوہ پڑھایا ہے یہ وہ خاجِ اجمہیر ہیں جن کی برکت سے یہ برے صغیر میں اسلام پہلا پھولا اور یہ وہ خاجِ اجمہیر ہیں جن کی برکت سے بابا فرید جیسے لوگ پیدا ہوئے خاجہ نظام پاک جیسے لوگ پیدا ہوئے یہ وہ خاجِ اجمہیر ہیں انہوں نے یہ بات ہمیں سمجھائی اس لئے احبابِ اگرامی یہ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ لوگوں ان سے محبت کرو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے یہ باتیں اس لئے ہیں تاکہ ہمیں ان کی معرفت ہو ہمیں ان کی سمجھ آئے تاکہ ہم ان کے دروازے کی طرف جانے میں جلدی کریں ایک اور حدیث پاک کنز الامبال شیف میں حضرت مولا علی سے ہی روایہ دی وہ کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا قربان جو پہلے پہلے جو لوگ جنت میں جائیں گے میں ان کا ذرا بتا دوں کہ وہ کون ہیں بھئی جنت پہ ہی ساری وارداتیں ہوتی ہیں حتیٰ کہ یہ بم تماکے اور دیشت گردی یہ لوگوں کو قتل و غارت یہ بھی جنت پہ ہی واردات ہوتی ہیں ایسا ہی ہے وہ ہوریں اور وہ جنت کے قصور ہور اور وہ پتہ نہیں کیا کیا جنت پہ ہی ہوتا ہے نبی پاک نے فرمایا اگر جنت کا ہی مسئلہ ہے تو سنو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ جنت میں سب سے پہلے کون لوگ جائیں گے فرمایا آنا سب سے پہلے میں خود جاؤں گا وَعَلِيُّن اور فرمایا اے علی سن وَأَنْتَ اور سب سے پہلے جو جائیں گے میں ہوں اور تُو ہے وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْن فرمایا فاطمہ حسن اور حسین ہوں گے قربان جاؤں گے لج پال تو لج پال ہی ہوتے ہیں قَالَ عَلِيُّن فَمُحِبُّونَا یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ جنت میں جائیں گے میں جنت میں پہلے پہلے جاؤں گا علی اور حسن اور حسین اور سیدہ زہرہ جنت میں جائیں گی فَمُحِبُّونَ سوالیہ نشان ہے تو یہ جو ہمارے نام پہ اتنے تانے سنتے ہیں لوگوں سے محبتیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ فَمُحِبُّونَ ہم سے محبت کرنے والے وہ کب جنت میں جائیں گے ان کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیجئے میرے محبوب نے فرمایا قَالَ مِنْ بَرَائِكُمْ ایسا شخص نہیں ہے جو یہ دعویٰ کہے کہ ہم کون سا ان سے محبت نہیں کرتے لیکن دعویٰ کرنا اور مسئلہ ہے محب ہونا اور مسئلہ ہے وہ محب نہیں ہوتا بھئی ہمیں دنیا میں کسی سے محبت ہو جائے دنیا میں اس سے آپ نسال لگا لیں اس کا نام آئے تو دڑکن میں کچھ فرق تو پڑتا جنہوں ہوئی نہ ہوئے اس کے ساتھ میں کیا بات کروں کسی اپنے دوست سے ہمارے کوئی ضروری نہیں کہ کڑیاں ملے آڑی محبت ہو لیں عورت مرد کی محبت ہو بعض دفعہ دوستوں کی ایسی محبت ہوتی سچ مجھ کی محبت ہو سہی کسی اپنے دوست کے ساتھ جب اس کا ذکر آئے تو دل کی دڑکن میں فرق تو آتا ہے کیوں اس کے محبوب کا ذکر چو ہے یہ تو دنیا کی محبت ہے بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبت ہو مولا علی سے اور دل میں فرق نہ آئے دڑکن میں بلکہ تھوڑی سی تنگی پیدا ہو جائے پتہ چلا علاج کروا کسی ولی سے جا کے وہاں اس کا علاج ہے اللہ کے ولیوں کے قدبوں میں وہ دوائی دے گا تمہیں اپنی نگاہوں سے جام پلائے گا عشق علی کا اور پھر تیرے تیری بیماری بھی ہو جائے گا اس کا یہ علاج ہے اس کے بعد فرمائے گا یہ فائدہ ہے نا میں آپ کو فائدے بیان کر رہا ہوں ان سے محبت کر کے ان کا کیا فائدہ ہے یہ جو اللہ نے قرآن میں حکم دیا ان سے محبت کرو وہ اس لیے دیا کہ ہمارا فائدہ ہو جائے اس لیے نہیں کہ ان کا فائدہ ہو ان کا تو فائدہ یہ ہے وہ تو ہے ہی سردار وہ تو جنت کے مالک و وارث ہے ان کا ہم کیا فائدہ کریں گے ہمارا فائدہ ہوگا جب ان سے محبت کریں گے تو ان سے کچھ سیکھیں گے جب کچھ سیکھیں گے تو ہدایت کی منازل تیہ کریں گے جب ہدایت کی منازل تیہ کریں گے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا یہ ان سے محبت کے فائد ہیں نا ์وڈنفوڈہ بھائی쿠ن بھائی ھائی ڈیوڈنفوڈہ موسیقی